ہم قرآن کی قرآن کو سیکھیں گے جاں پر جس سوالہ کو ہم نے لکھا لکھا ہے کہ پس اس کے شوہر یوسف بھی جو رانس پاسنا تھا اسے ادنام ادنام نہیں چاہتا تھا اسے چکے سے چھوڑ دینے کا ارادہ کیا وہ ان باتوں کو سوچ ہی رہا تھا کہ مراؤن کے فرشتہ نے اسے خواب میں نکھائی دے کر کہا آئی یوسف گاؤن اپنی بیوی مریوں کو اپنے ہاں لیانے سے نہ لگ کیونکہ جو کچھ اس کے پیٹ میں ہے وہ دو قدرس کی قدرس ہے پچھلی بار ہم نے یہ سکاہ کہ مقصد یعنی اس دور کی وہ ایک کماری یہودی تصدور کے مطابق ایسے ہوتا تھا کہ جب لڑکی بارہ سال سے اوپر اس کی ایج ہوتی تقریباً بارہ سال سے اوپر ہو جاتی تھی تو بارہ سے چودہ سال کے درمیان اگینجمنٹ کر دی جاتے تھے مگنی کر دی جاتے تھے اور یہ بڑا خاص ان کا ایک میتر تھا یہ ایک تمہارے بارہ کی نشانی ہوتی تھی کہ بچہ ابھی ان آنٹو خیالوں کو سوچنا بھی شروع نہیں کرتا صحیح طرح اس کی مگنی کر دی جاتے تھی تاکہ وہ اس ٹارگرڈ کو تاکہ وہ یہ سمجھے کہ میری زندگی اب آنٹا کیسے گزرے گی میری کسی کے ساتھ شانتی ہوگی جو بھی اس کا ہونگیتر ہوتا تھا اور لڑکی اور لڑکے اور انہی خیالوں کے اندر مگنی کا جتنا ٹائم تھا وہ گزرتا تھا اور وہ ہر لحاظ سے یہ میں ایک بڑے بھید کی بانتا ہوں ہر لحاظ سے اپنے آپ کو یہودی روح خدا کی ہر سوری میں پلتر طور پر پکیزہ رکھنا چاہتے تھے یہ ایک یہودی دستور کا اور وہ بارہ چودہ سال کریم میں مگری کر دی جاتی تھی اور کچھ ہی عصے میں ان کی شانتی ہو جاتی تھی اور یہ ایک کمارے پانکی نشانی تھی مکنسہ مریوں یا میری جس کی عمر ابھی تقریباً اس کے قریبی تھی بارہ چودہ سال کے قریبی تھی اور اگر اس کے دوران یہ ایک بڑا سکرک معاملہ ہے منگری ان کی اس طرح کے ہوتے تھے کہ ہماری منگنیاں جس طرح ہوتی ہیں آج کے دور میں دستور میں ان کی منگنیاں ایک اہد ہوتا تھا اور وہ اہد عمر بھر کا ہوتا تھا منگنی کا ہے شادیت میں وہاں اس میں وہ ٹوٹ نہیں سکتے تھے یہ ایک دھرودی دستور کی میں بات کر رہا ہوں لیکن یہ آپ کو قائد کرنے لے سکھانے کے لئے انہوں نے خدا کے کلام کی شریعت کو اپنے دل میں رکھا تھا اور اس کے مطابق وہ یہ سمجھ دے تھے کہ یہودی خدا کی قوم ہے یہ کوئی بھی ان سے افضل نہیں ہے کوئی بھی ان سے اوپر نہیں ہے یہودی افضل اوپر اپنے آپ کو سوڑی تھی افضل اوپر کیا تھا اس لیے وہ اکتن بھی ایسا نہیں کر سکتے تھے اور ماں ان کی نظر میں ہوتا تھا کہ کسی دوسری نظر سے شادی ہو سکتے ہیں کسی دوسری قوم سے شادی ہو سکے اس لیے وہ اپنے بچوں کو ابھی اس قابل ہی ہونے نہیں دیتے تھے کہ وہ اپنی بچ نہیں کر سکتے ہیں اب یہاں پر جس واقعہ کو آج سیکھ رہے ہیں لکھا ہے کہ یوسف جو کہ راست واسدہ جو کہ یہ یوسف کس کا شہر ہے پہلے اس کی مگنی ہوئی ہے مریم کے ساتھ اس کی مگنی ہوئی ہے اور سی یہ تھوڑا سا آپ کو ہٹ کے آج لگے گا لیکن ریاضکی کو میں پیش کرنے لگا یہاں پر یوسف بھی تمہارا ہے اور نوجوان ہے یوسف بھی نوجوان ہے اور میری جو ہے مریم جو ہے وہ بھی نوجوان ہے اور پیرنٹس نے دونوں ایک نسل سے ہیں یہودی نسل سے پیرنٹس نے مگنی کی ہوئی ہے اور یوسف جو ہے کوئی بڑا بہت بڑا بزنس میں نہیں ہے بہت بسی اس کا کاروبا نہیں ہے وہ چھوٹا سا کام سے کرتے ہیں ایک چھوٹا سا ترخان ہے چھوٹا سا بڑائی ترخان ہے چھوٹا جو کہ لکڑی کا کام کر ہے اب دو چیزیں یہاں پر سیکھنے کو ملتی ہے یہ کہ وہ روڈائی سے بچوں کو اس قابل کرنا چاہتے ہیں کہ وہ اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھ سکھ نمبر ایک نمبر دو کہ یہاں پر دوسری بات سیکھنے کو یہ ملتی کرتے ہیں بچے کو کہ وہ اپنا روز گار چلا سکے ذمہ دار بنو دی اور یہ انہوں نے اپنے رول نہیں بنائے بلکہ خدا نے شریعت چھتی ہے تو اس میں یہ ساری بات ان کو سیکھائی دیں اور وہ اس لحاؤ سجھ جاتے اس لیے یہاں پر یوسف جو ہے وہ ہے راست بائبل کہہ رہی ہے کہ وہ راست باز ہے اس کی راست بازی خدا کو پسند آئی اور مریم جو ہے وہ بھی راست باز ہے پکیزہ ہے پار تامن ہے اس نے کبھی بھی کسی مرد کے بارے میں سوچا بھی نہیں بائبل کہہ رہی ہے کیونکہ خدا جس کو سیکٹ کرتا ہے خدا کسی وجہ سے اس کو سیکٹ کرتا آمین ییسو کے بعد یہ فضل ہو ہے کہ خدا اب گناہ گاروں کو لیٹا ہے لیکن اس سے پہلے خدا اس طرح کا خدا بڑھ سکت تھا میں نے یہ بتایا تھا کہ اس دور کے اندر کوئی حیکل کے اندر پاؤ بھی نہیں رہ سکتا تھا اور کہن کی بھی ایک بہت لمبی ایک فرش جس کی اسے تیاری کہنی پڑتی تھی ہلکا سا نوٹ بھی اس کے کپڑوں پر ہوتا تھا زین دور کی بات تیپ اتنا سکت سارا سسم تھا ییسو کہانے کے بعد ییسو نسی نے یہ کہا کہ میں اس لئے آیا ہوں کہ قیدیوں ییسو مسی نے فضل کا آغاز کیا اور اس وجہ سے آج میں اولا گناہ گار تبدیل کر خدا کی حضور میں پیش ہو جب اس کے پاس آتے تو وہ تبدیل کا آمین یہاں پر یوسف ایک اچوان ہے اور اس کو اس عاشرے کے اندر جس میں کبھی یہ پنسنٹ بھی نہیں کیا جاتا وہ بیعہ دیتے ہیں شادی کر دیتے ہیں کہ بچے کہیں کوئی ایسی مسی نہ کرے کوئی ایسا گناہ نہ ہو ان سے وہ اپنے جیون ساتھی کے ساتھ جب ان کی شادی ہو تو بلکل وہ ین ہو کمارے ہو اس دستور کے اندر جہاں پر ایک شخص جس آج نوجوانوں کے سوا دیتے ہیں اس کو آپ پیمیجن کر سکتے جو میری ہیں جنہوں نے شادی جن کی شادی کو کہیں سال ہوگا وہ بھی سوچ سکتے ہیں کہ جب ان کی شادی ہونے والے تھی تو شادی سے پہلے ایک نوچوان کا ایک کونسٹ ہوتا ہے کہ میں اپنی شادی کے بعد اس سکتے بسر کنگا میں اس طرح اچھا کار بنا گا میرا یہ ٹارگٹ ہے کچھ لوگوں کا بلکہ موسی لوگوں کا ہوتا ہے چاہے وہ کریں یا نہ کریں لیکن کہیں نہ کہیں آپ سب اس جنبے سے گزرے ہیں کہ جب آپ کی شادی ہونے والی تھی تو آپ بھی شادی سے بہت جس کو پنجابی میں یہ کہتے ہیں کہ بڑے بڑے دڑے سپنے یہ خواب سی کہ میں انجی کر دیں گا میں انجی کر دیں گی یہ کسچا ہی ہے ہے کہ نہیں ایک کنسٹ ہے ایک سوچ ہے جب اللہ ہے اسی طرح یوسف اس دور کا نوچھوان ہے ہو سکتا اس کی سال مدرہ سال ہی جو وہ نوچھوان ہے اور کسی لڑکی کے ساتھ جو اس کی منگلی ہو چکی ہے اور اس دور کے اندر وہ اپنے اندر ایک ایسا کنسپ ایک ایسا خواب رکھتا ہے ایک ایسی کانش رکھتا ہے کہ میں اپنی شادی کو اس طرح سائل پریٹ کروں گا نہیں ہوتے تھی اس طور میں سب سے زیادہ خوشی منائی جاتی تھی کہ شادی کے پاس جوڑا ہے تب میں جائے اور اس کو مسا کیا سب سے بڑی یہ خوشی ہوتی تھی شادی بند کے لیے نام تک جانے کر یہ آج ہی شادی وں کا دور ہے وہ یہ 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 ودی شادی ہونے والی ہے اس کی پر گیتر دور منگری ہوئے ہوئے ان کی کافی عرصہ ہوگیا اب اس کی شادی ہونے والی ہے اور این ٹائم پر اس دوسطور کے اندر اس طور کے اندر اس یہودی رواج کے اندر ایک ایسا کام سن جان دیا جاتا ہے کہ جب اس کو کسی پر رام ملا ہے اور خدا کے برشنے میں مجھے یہ کہا ہے کہ مریم تو غوف نہ کھا تو پریشان نہ ہو مریم ہو سکتا ہے کہ اس سب سے زیادہ یوسف کی پکر ہو کیونکہ یوسف کے ساتھ اس نے زندگی بسر کرنی ہے اور یہ ساری آپ سب اپنی زندگی میں چرپے سے گزرے ہیں کہ جس کے ساتھ شادی ہونے ملی ہوتی ہے یا جس کے ساتھ ایک محبت ہوتی ہے اس کو سب مجھ بتانے کے لیے حیثان کوشش کرتا ہے اور یہ ایک ایسا ریلیشن شکتہ جس پوری زندگی انہوں نے بند نہ ہو سکتا ہے مریم کے اندر یہ سوچ ہو کہ میں بتا رہی ہوں کہ میں کس طرح حاملہ ہوئی جبکہ مریم نے یہ کہا تھا کہ میں کسی بھی مرد کو جانتی نہیں جاننے سے مراد ہے کہ میں نے اب تک کسی مرد کے قریب نہیں جا کر دکھا تو یہ کیسے ممکن ہے اس سے پہلے کو کبھی آدم سے لے آج تک کوئی بچہ ایک کمواری سے پیدا نئی وات اور رشتیں پھولیں یہ کیسی بات کر دیں یہ کیسی سوچ ہے پھر ان ساری باتوں کو اس نے سمجھا اور اس کا انصر یہ تھا کہ میں خدا کی بولوگے میں خدا کی سارے بولو میں خدا کی بولو میں خدا کی بندی ہونا یہ بڑا ایک الگ ٹوپک ہے بہت بڑا بھید ہے اس نے اپنے اندر جھانک کر دیکھا میں کتھیں آم اس نے پھر جواب دیا کیا جواب دیا کہ میں خدا کی بندی ہوں خدا سے جڑی ہوں خدا سے میرا لکھ شک میں کبھی تاہی نہیں سوچا اس لیے آم ریڈی میں کس بات کی لیے تیار ہوں کہ فرشتے جو کچھ تُو نے کہا میری زندگی میں تیرے کہی یعنی کول کے معافی جو کچھ تُو کہہ رہا ہے جو ایسا ہی ہو آمین آمین لڑکی کوئی اس بات کو نہیں سننے والا سمجھ نے والا کیونکہ یہ کسی نے نہیں سنا کہ ایک کمواری حاملہ کس طرح اس نے منیج کیا ہوگا جہاں پر یوسف اس بات کو کہی نہ کہی سے سن کر کہ میری وہ منگیتر جس کے بارے میں میں ایک سوچ بنائی تھی جس کے بارے میرے جسمات تھی جس کے ساتھ میں نے زندگی گزار دی مجھے یہ پتہ چل رہا ہے یوسف کو جب یہ خبر ملی ہو سکتا ہے کہ یوسف کچھ دن کنفیوز ہوا ہو پریشان ہوا ہو ٹوٹا ہو خدا کی آس انہی میں روکتا ہو ہو سکتا ہے کہ اس نے اپنے دوستوں سے اپنے پیرنس سے اس بات کو شیئر کیا ہو کہ میرے ساتھ یہ آج سا ہو چکا ہے ہو سکتا ہے کہ میری مگیتر مجھ سے چھوٹ ہو رہی ہے کیونکہ کوئی نہیں پیار کہ اس بات کو مانے کوئی نہیں سمجھ سکتا تھا کہ یہ کلاک کی طرف سے ہوا ہے لیکن اس جھکا پر دو فیملیاں دو لوگ میں آپ بتانا چاہتا ہوں کہ جس کو ہم خوشی کہتے ہیں جس کو کرسپس کہتے ہیں جس کو کرسپس بنائے گیا ہے بڑے غم کو فیز کیا گیا ہے بہت بڑے دکھ کو برداشت کیا گیا ہے مریم یہاں پر جواب دیتی ہے علشوہ کو جواب دیتی ہوگی رشتداروں کو جواب دیتی ہوگی کوئی نہیں مانتا اور سب سے زیادہ اس کو فکر ہوگی کہ میرا منگت جس کے ساتھ میری شادیوں میرے بارے میں کیا سوچ سا ہوگا اور یہ تھا بھی ایسا یہاں پر یوسف پریشان ہے اور اس نے پریشانی کا سوچ سوچ کے ایک ہن نکالا کہ میں کیا کرتا ہوں وہ قتلوں کا عرب کرنے والا نہیں تھا وہ گندہ بندہ نہیں تھا جڑائی جھنے کرنے والا نہیں راسواسا اور راسواس ہونے کی بجا سے خدا کو پسند آیا تھا آلیلیہ 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 اس نے کیا کیا اس نے اپنے عدر جب سوچ سوچ کر ہن چیزوں کو ایک فیصل لیا وہ یہ تھا کہ میں چھوکے سے اس کو چھوڑ دیتا میں کسی کو نہیں بتاتا شور نہیں کرتا جب اس کا اینڈ ہو چکا اس نے فیصلہ کھا دیا کہ میں چھوکے سے چھوڑ دیتا ہوں جب انسان کی سوچ 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 کر تھک جاتی ہے تو اگر اس کا ریلیشن خدا کے ساتھ ہو جب یہ سوچ سوچ کر تھک چک ہے تو خدا اس کے لیے بڑا کام کرنے کو اللہ 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 جب سوچ کر یوسف تھک چک تو ہوا کیا تھک کے سوچ کے گر گیا لید گیا سو گیا تو کیا ہوا بس یوسف راس باس سا چھوکے سے چھوڑ دینے کام تو کیا ہوا تو کیوں بھول رہا کون آیا مجی پی کون آیا یوسف جب تھک چک آ تو خدا نے اس کا انتظام کیا کیونکہ یہاں پر خنا کی گجائش نہیں ہے یہاں پر کہیں بھی وہ پورے کام نہیں ہے جو خدا جن سے لبرت کرتا ہے یہاں پر خدا کا مصروبہ ہے اور اس مصروبے کو پورا خدا کرنا چاہتا ہے لیکن خدا نے یہ دیکھا کہ یوسف آ چک دنید میں خواب کے ذریعے پرشتہ اس کے ساتھ بات کرتا ہے اور اس پہ کہتا ہے کہ آئی یوسف ابن داؤن this is approved یہ ثبوت ہے اس بات کا کہ یوسف ایک ناس سواز ہے جس سے خدا بات کر رہا ہے آلی آلی یہ ثبوت ہے اس بات کا کہ خدا بھوکتا ہے کہ یوسف ابن داؤن داؤن کی نصر سے تو ہے اب یہاں پر مگیتر کا کونسپ چھیج ہے آئی یوسف ابن داؤن اپنی بیوی کیا میں نے بولا بیوی لکھا ہے یہاں پر اگر 18 دیکھے اب یوسف چی کی بلائی اس طرح ہوئی کہ جب اس کی ماں مریم کی مگری ہی اور ان کے اکتھے ہونے سے پہلے ہے there is no concept یہ concept ہی نہیں ہے کہ عورت مرد کے بغیر کوئی بچہ بہتا ہو سکے چی قدرت نے الگ کام کرنا اللہ 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 ہو رہا ہے ان کے اکتھے ہونے پہلے رون قدرت کی قدرت سے پاس یوسف کیا کرنا چاہتا چاہتا اور فیس میں لکھ ہے وہ ان باتوں کو سوچ رہا تھا کہ خدا ان کے فریش طرح قواب میں دیکھ کر کہا محب پاس چاہتا چاہتا جو مل کر چاہتا وہ لے اپنی بھی مریم کو خدا لے مریم دیکھا مریم اسے دڑا ہے یہ سب اس خواب میں ہے یہ سب کشم کشم ہے کنفیوز ہے یہ سب کو سمجھ رہی آتی کہ اب میں کیا کروں اس نے ایک اچھا فیصلہ لینی کی کوشش کی کہ میں چھوٹے سے چھوڑ دینے کا ارادہ کر چکا ہوں اور پھر خدا کہتا ہے کہ دارنا جس بدنامی سے تو در رہا ہے کہ وہ بدنامی ہے وہ بدنامی نہیں ہے وہ خدا کا منصوبہ ہے اور وہی اچھا آتظمیر پر دینے دیا اے یسکت احمدار اپنی بیوی اب یہاں پر یہ کہاں اپنی منگیتر کیا کہاں گئے اپنی بیوی مریم کو اپنے اپنے پھانے آنے سے نہ دار تیرا در خوف خدا تجھے بتا رہا ہے کہ ختم ہو چکا ہے کیونکہ اگلی بات یہ ہے کیونکہ جو کچھ اس کے یہ بیٹ پہ ہے بیٹ پہ ہے رول قدس کی قدرہ سے کھنے ملکر کیسے ہے رول قدس کی قدرہ سے رول قدس کی قدرہ سے یہ آئی آئی کا اینڈ ہے رول قدس کی قدرہ سے قدرہ سے ہالیلویہ ہالیلویہ ایک طرف مریم کا خوف ختم مریم تلیر ہے وہ پریشان ہے دنیا سے کنفیوز کرتی ہے لیکن اس کے اندر یہ بات ہے کہ خدا نے مجھے چنا اور بریس کیا ہے اس لیے جب مریم نہیں بنچا سکی یوسف کو وہ سچائی کی تو مریم کے لیے خدا کھڑا ہوئی ہے ہالیلویہ 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 کہ تو خوف نہ ہو بے دل نہ ہو بریشان ہو جس پاس سے تو بریشان ہے وہ خدا کی نجات کا منصوبہ ہے آمین کرسمس کو لانے کے لیے کرسمس کو پیدا کرنے کے لیے نجات کو پیدا کرنے کے لیے کتنے بڑے دھوک سے گزرنا بنا کتنے بڑی سدمے کی بات تھی وہ بدنامے کی بات تھی لیکن اس کے بعد یوسف اٹھا بینا سوچے سمجھے اس نے اپنے فیصلے نہیں چیچ کیے اس نے کسی رشتہ دار سے صلاح نہیں کسی سے کچھ نہیں شہر کیا اتا اور اپنی بیوی کو اپنی بیوی کو آمین ہالیلویہ اور اس کے بعد دچانت کا کان شروع ہو گیا ہالیلویہ بیویوی رو دنویہ اپنی بیویویتی کسی سے سوچے 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 گیا